انسانی جسم میں بہت سے آزا کام کر رہے ہیں دل ان میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے دل اگر صحیح کام نہ کرے تو سب کچھ برباد ہو جاتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے دل کی کمزوری کے حوالے سے وجوہات، اسباب اور دل کی کمزوری کا علاج چلتے ہیں سربابر محمود صاحب کے پاس اور اس وقت الحمدللہ شیونجی ٹی وی کو دنیا کے 125 ممالک میں دیکھا جا رہا ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم ایک بار پھر لفظ ہے کمزوری اور اس موضوع کے ساتھ آئے ہیں جس کو ہم نے پیچھے بہت ہی زیادہ آپ سے بیان فرمایا ہے اور آگے ہم مزید آپ کو آج جو مین ہیڈ ہے اور جو جسم کا سردار ہے یعنی کہ دل، دل جسم کا سردار ہے اور دل جو ہے وہ پوری دنیا پہ اگر کسی کا دل جیت لیں تو وہ پوری دنیا دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس موضوع پر آئے ہیں یعنی دل کی کمزوری اور دل کی کمزوری ہماری کئی وجوہات سے ہو جاتی ہے کئی بیماریوں سے ہو جاتی ہے تھنڈا گرم ہونے سے ہو جاتی ہے پانی کے کم پینے سے ہو جاتی ہے رات کے جاگنے سے ہو جاتی ہے گرم چیزیں کھانے سے ہو جاتی ہے زیادہ کھانے سے ہو جاتی ہے میندے کی خرابی سے ہو جاتی ہے غرض ہے کہ کوئی بھی وجہ مین بن سکتی ہے ہمیں سب سے پہلے صبح کی شیر کرنی ہے سب سے زیادہ پھر پانی پینا ہے اور وہ بھی تھنڈا نہ ہو اس کے بعد پھال اور سبزی کا بہت زیادہ استعمال کرنا ہے جو پھال اور سبزی اس موسم میں آئیں ہم نے زیادہ سے زیادہ کھانے ہیں خصوصی طور پر سیب اور دودھ دل کے لیے بہت زبردست ہے سونف دل کے لیے بہت زبردست ہے منقع دل کے لیے بہت زبردست ہے اور تربوز دل کے لیے بہت زبردست ہے قدو بہت صبردست ہے غرض ہے کہ ہر وہ عمل جو ہم پھل اور سبزیوں میں حاصل کر سکتے ہیں وہ حاصل کریں گے تو دل کی پرابلمز کو ہم قابو پا سکتے ہیں اسی طرح رات کو جو لوگ کھانا کھا کر حضم کر کے سوتے ہیں تو ان کا میدہ ٹھیک ہوتا ہے میدہ ٹھیک ہوتا ہے تو جس سے گیس کی پرابلم نہیں ہوتی گیس کی پرابلم نہیں ہوتی تو دل کی پرابلم بھی تقریباً حل ہو جاتی ہے اسی طرح جو لوگ رات کو کھانا عظم کر کے جلدی سوتے ہیں وہ لوگ بھی دل کی پرابلمز کا شکار نہیں ہوتے اور ان کو پورا آرام ملتے ہیں اور شکون کی نین جو ہے وہ ہمارے تمام عذاق کو شکون دیتی ہے تو پھر دل جو ہے سردار ہے تو اس سردار کو بھی آرام زیادہ ملتے ہیں جس سے ہمارا بلیڈ سرکولیشن کا نظام جو ہے وہ زبردست ہو جاتا ہے کیونکہ سونے سے ہماری کھچاؤں ختم ہوتی ہیں ہمارا عصابی نظام ٹھیک ہوتا ہے ہمارا عصابی نظام کے ساتھ ہمارا تناؤ ختم ہوتا ہے ہماری ٹیشوس جڑتے ہیں ہمارا خون بنتا ہے اور خون کے نظام میں نارمل پناتا ہے جس سے ہماری دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اسی طرح ہم اگر بحی ایک ایسا پھال ہے جو سنت رسول میں بہت قبول ہے وہ بھی اگر ہم کھائیں تو دل کی تمام بیماریوں کا وہ بھی علاج کرتی ہیں اور بھی اس کے علاوہ بہت شمار چیزیں ہیں لیکن ہم زیادہ سے زیادہ ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ اگر آپ طرز زندگی قدرت کے مطابق اگر گزاریں گے تو آپ دل کی بیماریوں سے بھی دور رہیں گے شکریہ شکریہ